درشک بنا ہوا ہوں مجھے آپ کے چینل کے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے پوسٹیف تنکی جو رجناتماک دسکورن ہے اسے ضرور بنائے رکھے گا کریڈیویلٹی رہے یہ بہت بڑی یہ بات ہے اور چینل ون کی بھی سوسنیتہ جیسے آج بنی ہے کل بنی رہے میں اس کی سکھ کام نہ دیتا ہوں تو یہ تھے شریف پرموت تیواری جی جو آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور درشکوں کو خاص طور سے جو ان کے وقتیت کے بارے میں جو کچھ چھپے پہلو تھے ان کو ہم نے بتایا اور جنتہ اور جان پائی اگلے سبتہ ایک اور ایسے خاص میں مرک ساتھ ہم آپ کے سامنے شامل ہوں گے تب تک لئے بہت بہت تھنیوار ایسا گھر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سامال کے پوچھا مارا ابھی آئیے اوہ بھائی سب یہ دیکھئے ہال یہ دیکھئے چلڈلز روم دیکھئے کتنا بڑا ہے آپ کے بچے کھیلتے کھیلتے تھک جائیں گے ہو گیا مزے لے لیے آئیے اور یہ ہے بیڈ روم اس کی کھڑکی سے تارے دکھتے ہیں تارے آپ کو کیا لگا پروپرٹی ڈیلر ہو ہاں ارے آپ کو اپنا گھر دکھا رہا تھا پرلز انفرسٹرکچر ہم جانتے ہیں کہ گھر ارمان امیدوں اور سپنوں کا بنا ہوتا ہے تب ہی تو ہم گھر بناتے ہیں زندگیاں بناتے ہیں اکشے باثروم کب دھوگی آج سنڈے ادا لکوا سے مکتی تو صرف آئیوروید میں ہی سمبھاؤ ہے تو سنا آپ نے لکوا سے مکتی تو صرف آئیوروید میں ہی سمبھاؤ ہے لکوا کا مول کرن آئیوروید میں ہمارے دیماغ کے اندر کی گینی اندریوں میں ویسورٹ کو مانا گیا ہے لکوا کو کوشکاؤں سے سمبندیت روگ مانا جاتا ہے لکوا کو گینی اندریوں سے سمبندیت روگ مانا جاتا ہے لکوا کو ویو روگ مانا جاتا ہے اور کیسے ہوتا ہے لکوا ہمارے دیماغ کا بایاں بھاگ ہمارے دائیں بھاگ کو نیانترت کرتا ہے شریر کے اور ہمارے دیماغ کا جو دائیں بھاگ ہے وہ شریر کے بائیں بھاگ کو نیانترت کرتا ہے نیانترن کرنے والی کوشکائیں جب ویچاروں کے دباؤ میں ہائی بلیڈ پریشئر کے قرار ٹوٹنے لگتی ہیں تو وہ کوشکائیں شریر کے جس بھاگ کو نینتریت کرتی ہیں وہ بھاگ کام کرنا بند کر دیتا ہے اسی کو ہم اول روپ سے لکپا کا نام دیتے ہیں ایسی دشا میں کیا رہتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کے اس حصے کی کوشکاؤں میں سوٹ ہوا تو آپ کے ہاتھ پیر چلنا اس حصے کے جو ہیں ہاتھ چلنا یا پاؤں چلنا بند ہو جائیں گے آپ ٹھیک سے نہ چل پیر سکیں گے نہ اٹھ بیٹھ سکیں گے کوئی کام اپنا نہیں کر پائیں گے اس میں سب سے پربھاوی ہوشدی ہے نو جیو اندرس ڈلی کے تال کٹورا اسٹیڈیو میں بابا رام دیو کی سبھا بیجی پی کے پی ام امیدوار نریندر موڈی نے کی شرکت بابا بولے ڈیش میں چلے یہ ایک ہزار لاکھ کروڑ روپے کالے دھن کی ارث ویوستہ اپرائل میں ہو سکتا ہے آم چناؤ پانچ چنڈوں میں ہوگا لوگ سبھا چناؤ شرط پاوار نہیں لڑیں گے راج سبھا کا چناؤ ڈلی میں بڑے بڑوں کا سنگھا سن ہلانے کے باد آم آدنیو پارٹی نے شروع کی لوگ سبھا چناؤ کی تیاری آپ پندرہ سے بیس راجیو میں اتارے گی امیدوار دس جنوری سے چلائے گی سدیسیتہ بھیہان مزفر نگر دنگے میں بھڑکاؤ بھاشر دینے والے نیتاؤں سے کیس واپس لے سکتی ہے سرکار سی ام اکھلیش یادو نے مزفر نگر کے ڈیم کو لکھی چٹھی بیس سال کی مہنہ تین بار کی ناکامی کے بعد جی ایس ایل وی ڈی فائیو کی سفلتہ پوروک لاؤنچنگ شریہری کوٹا سے کیا گیا یان کا پرشپن دیش میں سنچار سیوا کو ملے گی مضبوطی نمازکار میں آسف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون نیوز لوگ سوہ چناؤ کے مدنظر پورے دیش میں سیاسی اُبال ہے اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ چناؤ آیوگ نے بھی لوگ سوہ چناؤ کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی ہے سوطروں کی مانے تو اپریل کے دوسرے ہفتے میں چناؤ شروع ہو سکتے ہیں یہ چناؤ چھے سے سات چڑھوں میں ہو سکتے ہیں کہ ان سرکار کی اور سے لیکھا انودان پیش کرتے ہی ادھی سوچنا جاری کر دی جائے گی شروعاتی چڑھوں میں چناؤ یہاں ہوں گے جو سرکشہ کے لحاظ سے سمیدن شیل ہیں اور جہاں زیادہ تیز گرمی ہوتی ہے غور طلب ہے کہ دوہزار نو کا آم چناؤ پانچ چڑھوں میں ہوا تھا یہ چناؤ سولہ اپریل سے تیرہ مئی کے بیچ ہوئے تھے لوگ سبا چناؤ کی آہٹ اپریل سے ہی چناؤ کی تاریخ لگ بھگ تیہ ہو جائے گی اس مہا کنب کے لیے کتنے تیار ہیں راج نیتہ اس پر چینل ون کے سمواد آتا عاشف اقبال نے تمام راج نیتک دلوں کے نیتاؤں سے خاص بات چیت کی اب ہم سب لوگ کو لوگ سبا چناؤ کی آہٹ سنائی پڑھنے لگی ہے کیونکہ اب سب لوگ تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں اب یہ مانا بھی جا رہا ہے کہ چناؤ یوگ بھی اپنی پوری تیاری مستعدی سے کرنے کو آتر دکھ رہا ہے اور کہہ چکا ہے کہ سولہ اپریل کے بعد کبھی بھی چناؤ کے میدان میں لوگ کودھ سکتے ہیں مطلب یہ کہ اس سے پہلے چناؤ کی گھوشنہ ہو جائے گی چناؤی اہٹ ہو اور ہم راج نیتک دلوں کی بات نہ کریں کہیں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا تیاری ہے لوگ سبا چناؤ کو ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان ڈھوڑے ہوئے ہیں اب جل عباس صاحب ہے جڑیوں سے بی جے پی سے سورج چوہان جی ہیں کانگریس سے جہدی سرما جی ہیں لوگ جن سکتی پارٹی سے سنجے سراب جی ہیں ہم سبھی لوگوں سے باری باری مخاطف ہوں گے سبھی سے جانیں گے کہ آخر لوگ سبا چناؤ کی تیاری کیسے چل رہی ہے سب سے پہلے بی جے پی سے کیونکہ بی جے پی یہ مانتی ہے کہ اس بار اس کے لیے سب سے آسان رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نرندر مہدی جی کی نرندر مہدی جی کی بیہ ساکھی کے ذریعے آپ لوگ بہترنی پار کر لیں گے دیکھیں نرندر مہدی جی جس پرکار سے پورے بھارت روش میں لوگ پرے ہو رہے ہیں اور جس پرکار سے ہم لوگوں کو بھارت جنتہ باٹی کو اس پر چناؤں میں جنہ دار ملا ہے 66% سیٹوں پر ہم لوگوں کو جنہ دار ملا ہے جنتہ نے جتایا ہے اور جس پرکار سے دیش میں بھارت جنتہ باٹی کی ہوا چل رہی ہے بھارت جنتہ باٹی کی ہوا چل رہی ہے تو کانگریس سے پوچھ رہتے ہیں کہ ہوا ہی کی جاتے جاری ہے آپ کے یوراس کو اب مانا جا رہا ہے لگ بگ لگ بگ تیہ ہو چکا ہے کہ راحل گاندی ہوں گے تو آپ کے لیے کتنی آسان ہے دیکھیں راحل گاندی سب سے پہلے تم بتا دینا چاہتا ہوں وہ کانگریس پارٹی کے ہمارے بڑے نیتا ہیں اور ان کو ستہ کا کوئی لوگ نہیں ہے وہ سمیہ کی بات ہے کہ اگر ہماری پارٹی جیت گئے تو ہنڈر پرسنٹ آور جاندی پردہ ہمتری بنیں گے وہ اس لائق میں ہیں اور دیش کے بارے میں سوچتے بھی ہیں اور ہوا کی رہی بات جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں ہم ہوا میں نورتے ہیں جمین سے جڑے لوگ ہیں ہم اپنے دم پر چناؤ جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں جمین سے جوڑے ہوئی کی بات ہو رہی ہے تو جمین کی بات کر لیں بیہار میں جمینی حقیقت کی بات کر لیں جیڈی او آپ کے نیتیش کمار جی بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ بھی پدھا منتری پتھ کے ریس میں سامن ہو جائیں گے ان کی بھی زمین بڑے بختہ ہو گئی ہے بہت طاقتور ہے کبھی نیتیش جی نے کبھی نہیں کہا کہ میں پدھا منتری کے کنیٹ ہوں اور جہاں تک آپ کے مادہم سے بھی کبھی نظم نہیں آیا وہ دو بڑی پارٹی ہے دو بڑی پارٹی ہے جو بھی نیتیش جوڑا ہوئی پدھا منتری بنے گا رہا سال بیہار کے جنتہ کی بات ہے بیہار میں جیڈیو کی بات جیڈیو اپنے بل بوتے پر چناؤں لڑے گی اور زمینی ستار تک اس وقت سکھنٹم ہے ستار میں ہم ہے اور آٹھ سال نو سال سے ہم کمچ لارے ہیں سوشازہ کے ساتھ چلار ہیں اور ہم نہ لیں گے اچھی تار سری جل دیں گے آپ کا آپ کے نیتا کہتے ہیں سامپردائک سکتیوں خلاف گول بند کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس بار مقابلہ سامپردائک سکتی ورسد گھر سامپردائک دیکھیں جو ابھی آپ بی جے پی کے ساتھی کے ساتھ کہہ رہے ہیں نظر تو وہ ہی پر جواب سامپردائک کی بات کر رہے ہیں پہلے تو انڈیموکرائٹک طریقے سے بی جے پی کام کر رہی ہے جو دیموکرائٹک پروسس ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں جو ہماری کانسٹوشن میں بھی لکھا ہے کہ کبھی بھی پرمیسٹر کنڈیٹ پہلے نہیں پھینکا جا رہا ہے یہ میں کھل کر کہہ رہا ہوں میڈیا کے مدم سے آج بول رہا ہے آج تک یہ پورا انڈیموکرائٹ طریقے سے بولا جا رہا ہے اس کو پردان منتری بنا رہے ہیں وہ پردان منتری کنڈیٹ ہے یہ کانسٹوشن کھول کر دیکھیں جب بھی پردان منتری کنڈیٹ بنتا ہے بانتا ہے وہ جیتے کنڈے پردان نکالا جاتا ہے کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا ہے پہلے یہ ایسا ہوا ہے پہلے سے پردان منتری کشید کیے گئے ہیں ان کے نام پچناو لڑے گئے ہیں اور بھارتے جنتہ بارٹی سنگھٹک پارٹی ہے اور سنگھٹن میں نسچد کیا ہے آپ بھی تیاری میں ہیں پردان منتری بات کے امید باہار نہیں میں نے دیکھو کانگریس کا کانگریس کا اٹیاز رہا ہے کانگریس کا اتیاز رہا ہے میں فیرے بات کہ لیں تو ہم نے ابھی پردان منطری بات نہیں کر رہی ہے ہم سیوہ کرنے والے لوگ ہیں کانگریس پارٹین ہمیزہ دیش کے لیے لیکن لیکن کانگریس بھی کر رہی ہے آپ صرف بھی دیکھیں نہیں نہیں بی جے پی کے ابھی ابھی آپ کانگریس آرہی اس لئے کانگریس کا اگر یہ لوگ ہوا کہہ رہے ہیں 2009 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کو پردان منطری پت کے ذریعے امیدوار بنا دیا گیا تھا اور ان کے ذریعے چناؤں لڑا گیا تھا اس وقت کیوں نہیں کانشوشن کا حوالت دیا گیا یہ کانگریس کے ساتھ چناؤں لڑنا یہ الگ بات ہے گھوشنا کرنا کہ یہ پردان سے کانڈیٹ ہوگا بس میں تو شاید کورن سے تو کیا نہیں تھا رہا سوالی بات ہے کہ بلکل بہن کی بات ہے سہبہ تو کہ جس طرح سے فوبیا بنا گوا ہے موڈی فوبیا موڈی کا جہاں بنا جا رہا کہ موڈی صاحب آئیں گے یہ صرف آپ لوگ کی دین ہے یہ بحث ایسا ہی بلستور جاری رہنے والی ہے کیونکہ سبھی پولٹیکل پارٹی کی نیتہ ہے اور کوئی ایک دوسرے کی بات سے سہمت نہیں ہونے والا ہے کیونکہ صاف طور پر یہ یہی کہتے ہیں کہ میرا دامن اس کی دامن سے زیادہ صاف ہے لیکن کتنے داگدار ہیں اس کا فیصلہ جنتا کرتی ہے کہ کس کا دامن اسے پسند آیا اور کس کا دامن داگدار نظر آیا اس لیے لوگصبہ چناؤں کی آہر ان نیتاؤں کی گونج کے ساتھ شروع ہو چکی ہے کیمرمن ستیس اور سہیوگی میاں کے ساتھ آشیف اتبال چینل بندلی تو لوگصبہ چناؤں نزدیک ہے ایسے میں سبھی راجنیتک پارٹیوں نے کمر کسلی ہے اور آروپ پرتیاروپ کا دور بھی تیز ہے ادھر آمادی پارٹی کی راشتیے کارکانی کی بیٹھک میں لوگصبہ چناؤں کو لے کر پارٹی کی رن نیتی کو انتیم روپ دے دیا گیا ہے بیٹھک کے بعد آپ نے لوگصبہ چناؤں کی اپنی رن نیتی کا اعلان کر دیا آپ لوگصبہ چناؤں کے لیے پارٹی دیش بھر میں ویعاپک صدسطہ احیان شروع کرے گی آپ کا مشن تو ہزار چودہ آپ نے کیا لوگصبہ چناؤں کا اعلان پندرہ بیس راجیوں میں اتارے گی امیدوار راشتریہ کارکانی کی بیٹھک کے بعد آپ نے لوگصبہ چناؤں کی اپنی رن نیت کا بیگل بجا دیا ہے راشتریہ کارکانی کی بیٹھک میں آپ کے میڈیا پرموخ بنائے گئے یوگیندر یادو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آم آدمی پارٹی دیش کے پندرہ سے بیس راجیوں میں لوگصبہ سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی پارٹی ہریانہ کی سبھی دس لوگصبہ اور تنبے ویدھان سبھا سیٹوں پر چناؤں لڑے گی یوگیندر یادو نے کہا کہ لوگصبہ چناؤں کے لیے پارٹی دیش بھر میں میں بھی آم آدمی کے نام سے ویعاپک سدسیتہ ابھیان شروع کرے گی جس کے لیے کوئی سدسیتہ راشی بھی نہیں لی جائے گی پارٹی دس جنوری سے چھبیس جنوری تک چلن والے اس ابھیان میں پارٹی دیش بھر کے لوگوں کو آپ سے چھوڑنے کے لیے آمنترت کرے گی اس کے ساتھ ہی راجیوں میں سکریننگ کمیٹی بنائی جائے گی ہم نے پایا کہ اتنا بڑی سمسیتہ رہے ہیں اس میں ایک باٹل نیک دن گئی ایک دولہ آگے یہ کہ ہمارا دس روپ آپ دینے کا طریقہ ساتھ کہ آپ پارٹی کی منبر دن گتا ہے تو آپ کو دس روپ دینا ہوتا ہے اس کی ایک آنکھیں اس کا میکنیزم ایک بڑی سمسیتہ رہی تھی وہ سید بڑیا ختم ہو رہی تھی دیش کے علاقوں میں لوگ دولے تھی کہ ہم کیسے کریں تو پارٹی نے اس ڈرائیٹس ابھیان کے دوران اس کو بھی سسکن کر دیا ہے یعنی کہ کوئی تیس نہیں لی جائے گی کہ اس کی روزتہ اور اس طرح کی وجہ سے کچھ دکتہ ہوئے گی تو دس تاریخ سے لے کے چھپک جنوری تک پارٹی پورے دیش میں نوہی آم آدمی ابھیان چلائے گی جس میں ہم لاکھوں لاکھ لوگوں سے امیت کریں گے کہ وہ آئیں اور پارٹی کے سبسکتہ گہل کریں یوگیندری آدھوں نے کہا کہ پارٹی پندرہ سے بیس جنوری تک لوگ سبھا چناؤ کے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کرے گی اس کے بعد جیسے جیسے امیدواروں کے نام سامنے آتے جائیں گے ویسے ویسے پارٹی انیسوچی بھی جاری کرے گی امیدواروں کے چین کے بارے میں یوگیندری آدھوں نے کہا کہ دیش بھر سے سدسیتہ لوگ سبھا امیدواری کے لیے ارجی دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آویدن پتر آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اور انہیں آن لائن بھی بھرا جا سکتا ہے آپ کی چناؤ پرچار سمیتی لوگ سبھا چناؤ میں کیر ارنیت تیہ کرنے کے لیے پارٹی نے چناؤ پرچار سمیت بنائی ہے فلحال اس سمیتی میں تین لوگ یوگیندری آدھوں سنجا سنگھ اور پنکج گپتہ شامیر ہوں گے مارچ میں جاری ہوگا گھوشنا پتر یوگیندری آدھوں نے کہا کہ پارٹی وکاس اور بھرشتا چار کے مددوں کو لے کر ہی لوگ سبھا چناؤ میں اترے گی اور ان کا مقصد لوگ سبھا میں اچھے لوگوں کو بھیجنا ہے بھرشتا چار اور مہگائی پر سرکار کے خلاف مورچہ کھولنے والی آپ نے دلی ویدھان سبھا چناؤ میں اعتحاسک جیت حاصل کی اور دلی میں سرکار بنانے والی آم آدمی پارٹی نے آخرکار اپنا بڑا ارادہ ظاہر کر دیا آپ اب لوگ سبھا چناؤ کے لیے پوری طرح سے تیار اور بڑی سنکھیا میں لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آم آدمی پارٹی کی یہ تیاری لوگ سبھا چناؤ میں کیا تصویر پیش کرتی ہیں نیوز ڈیسک چینل ون نیوز دلی میٹرو اور دلی پولیس کی سپیشل سیل کی شاکھا کو لگتار مل لہی آتنگ کی دھنکیوں کے بعد دلی میٹرو کی سرکشہ کافی کڑی کر دی گئی ہے اسی کے اوپر جائزہ لیا مار سنبھا آتا واجد علی نے لگتار آتنگ کی سنگٹن انڈین مجاہدین کی طرف سے مل رہی دھنکیوں کے بعد دلی میٹرو کی سرکشہ کافی کڑی کر دی گئی ہے اس وقت ہم آئیس بیٹی کے میٹرو سٹیشن پر ہیں یہ پوری دلی کا سب سے بڑا میٹرو سٹیشن ہے یہاں کی جو سرکشہ ہے وہ بھی بڑا دی گئی ہے کیونکہ آتنگ کی سنگٹن انڈین مجاہدین نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ آتنگ کی یاسین بھٹکل کو رہا نہیں کریں گے تو دلی میٹرو کو وہ اپنا نشانہ بنا کر دلی میٹرو کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ یاسین بھٹکل کو جل سے رہا کیا جائے اسی کے ساتھ جو ان کے اور آتنگ کی ہیں انہیں بھی رہا کیا جائے وانہ وہ دلی میٹرو سپیشل شیل کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آسے تین مہینے پہلے یاسین بھٹکل کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے اوپر جو آروپ لگے ہیں وہ جام مزید ویسپورٹ اور ہائی کورٹ ویسپورٹ کے اوپر اس پر آروپ لگے تھے جس کے اوپر پندہ دن کی سپیشل سیلر سے دیمانٹ پر لیا ہے جس کے بعد لگا تھا آتنکی سنگرٹھن دلی میٹرو کو اور سپیشل سیلر کو دھمکیا دے رہا ہے کہ وہ دلی میٹرو اور سپیشل سیلر کو وڑا سکتا ہے جس کے مددے نظر جو ہیں سی آئی ایس ایف کی اگر بات کریں تو سی آئی ایس ایف نے بھی اپنے جوانوں کی تینہت ہی کافی مشتہت کر دیا اور دلی پولس کے اگر بات کریں تو دلی پولس کے کافی جوان بھی یہاں پر تینہت ہے ہر میٹرو اسٹیشن پر دلی پولس کے جوانوں کی صن disrupt baggie سکیہ بڑا دی گئی ہے اگر سی آئی ایس ایف کی بات کریں تو ان کے بھی جوانوں کی صنchae gullanہ کافی یہاں پر اندرو بی جے پی کے پی ایم امیدوار نریندر موڈی اور مظفر نگر دنگے کی چرچہ خوب ہو رہی ہے مظفر نگر دنگہ پیڑیتوں کے راحت شوروں میں خراب ویوستہ کو لے کر پردیش سرکار کی ہو رہی کافی کرکری کے بیچ اور تب پردیش سرکار نے مظفر نگر دنگے بھرکانے کے آروپی مسلم نیتاؤں کے خلاف کیس واپس لینے کی تیاری کر لی ہے اتر پردیش کی اکھلیش سرکار نے لوگ سبھا چناؤ پاس آتے ہی ووٹ بینک کے لیے جگت لگانی شروع کر دی ہے مظفر نگر میں دنگوں سے پہلے بھڑکاؤں بھاشن دینے کے آروپی بی ایس پی اور کانگریس کے مسلم نیتاؤں سے سرکار کیس واپس لینے کی تیاری کر رہی ہے سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق سرکار نے اس بابت جلہ پرشاسن سے رائے مانگی ہے بتایا جاتا ہے کہ یو پی سرکار نے مظفر نگر اور شاملی جلہ پرشاسن سے پوچھا ہے کہ جنہیت میں ان نیتاؤں پر کیس واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں ان نیتاؤں پر اکسانے والا بھاشن دینے کا آروپ ہے ان میں بی ایس پی سانسد کادر رانا ان کے بھائی اور بی ایس پی ویدھائک نور سلیم رانا ویدھائک مولانا زمیل پوروگریہ منتری سعید جام سمیت کئی نیتاؤں شامل ہیں سب ہی نیتاؤں پر پولیس نے دھارہ 144 توڑنے اور بھڑکاؤ بھاشن دینے کا آروپ لگایا تھا جو نردوس ہیں جو جیلوں میں فسائے گئے تھے آتنکباد کے نام پر یا کسی اور فرجی کیس میں ان سب کو ہم ریہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نیائے کرنا چاہتے ہیں انہی مقدموں کو واپس لینے کی تیاری میں اکھلیش سرکار جھٹ گئی ہے اُدھر یوپے سرکار کے اس فیصلے کو لے کر بی جے پی اور کانگریس نے حلہ بول دیا ہے دونوں پارٹیوں نے اس قدم کو مہد سرکار کی ووٹ بینک کی نیتی قرار دیا ہے اور طلب ہے کہ اکھلیش سرکار کی ووٹ بینک کو لے کر کیے گئے موافضے کے اعلان پر کافی کرکری ہو چکی تھی ان کی پانچ لاکھ لوگ اور رہت شیویر چھوڑ دو پولیسی آلوچناوں کے گھیرے میں آ گئی تھی خوشنا کے باوجود بھی کئی لوگ رہت شیویر میں ابھی بھی زندگی کاٹ رہے ہیں اُدھر نگر دنگو کے قریب چار مہینے بعد پولیس کے شکنجے میں قریب 294 لوگ آئے جبکی چھ ہزار لوگ اس معاملے میں ایکیوز تھے دو گھٹوں کے بیچ ہوئی اس حنسہ میں قریب 60 لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکی قریب 40 ہزار لوگ بے گھر ہو گئی تھے اُدھر کمار چینل ون تیک کا چل حاضر ہوتے ہیں آپ بنے رہی مار ساتھ اب بڑے بڑے لوئیں گے ستارے اب ہاتھ بھلیں گے آئی پیل سیون میں ہوش اڑائیں گے کروڑوں کے چھوڑے دیکھیں شام سالے سات بجے صرف چینل بند پند اپریل میں آم چناؤں ہونے پر فائدہ کسے دیکھیں بیباک بحث رات آٹھ مجھے صرف چینل ون پر گوہ کے کان کونہ میں گری عمارت سے 19 سے زیادہ لوگ کے مرنے کی آشنکہ ہے اور یہ جتایا جا رہا ہے اور یہ آشنکہ بھی ہے کہ ابھی اس بیلڈنگ میں کئی اور لوگ فسے ہوئے ہیں موسیقی گوہ کی راززانی سے 60 کلومیٹر دور کانا کونہ کزدے میں ایک نرماندھین عمارت کا ایک حصہ گر گیا اس حادثے میں کم سے کم 19 مزدوروں کی موت ہو گئی اور کئی گھائل ہو گئے ملوے میں ابھی بھی 70 لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے وہیں پولیس کے مطابق کانا کونہ کزدے کے چاوڑی وارڈ میں اسثت روبی ریزیڈنس میں تین منزلہ عمارت بن رہی تھی جس کا ایک حصہ گر گیا درماندھ سل پر بڑی سنکھیا میں لوگ کام کر رہے تھے اس گھٹنا پر مکھے منتری نے کہا کہ راحت اور بچاو کا کام چل رہا ہے پولیس کو انہیں پکڑنے کیلئے کہا گیا ہے جو پہلی نظر میں اس حادثے کیلئے ذمہ دار ہیں ساتھ ہی بیلڈر، ٹھیکیدار اور نگرپالکہ کے پرباری انجینئر کے خلاف پراتھمی کی درز کر لی گئی ہے ہم کسی کو بخشنگے نہیں اس طرح کی گھٹنا تو لگاتار ہوتی رہتی ہیں لیکن کیا اس طرح کی گھٹنا کے بعد آج تک کوئی بھی نشکرس نکل سکا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے وہیں کچھ دنوں بعد شاید یہ ماملہ بھی دپ جائے گا اور مرنے والے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ ماملہ بھی تھنڈے بستے میں چلا جائے گا ادھر کمار چینل ون چلیں سیدھے چلتے ہیں ڈلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں جہاں نرینر موڈی ایک سبحہ کو سمبودھت کر رہے ہیں آجھا دے کے بعد یہ پہلا چناؤ ایسا آ رہا ہے کہ جس نے پرانی ساری پرمپراؤں کو نشٹ کر دیا ہے آم پیور پر چناؤ راجنیتی دل لڑتے رہے ہیں امیدوار لڑتے رہے ہیں لیکن یہ پہلا چناؤ ایسا ہے جو چناؤ اپنے آپ میں ایک جناندولن بن گیا ہے چناؤ کو جناندولن بنانے میں پرج رامدل جی کی اکھند ایک نشت تفسریہ بھی ہے ہری ام جی سچ کہہ رہے تھے ان کو کیا کمی تھی سارے مکھے منتروں ان کے دروازے پر دستک دیتے تھے لیکن وہ سب کچھ چھوڑ شار کے ایک مشن کو لے کر کے نکل پڑے اپنے لیے نہیں بھارت کے سوابیمان کے لیے کبھی کبھی پیڑا بھی ہوتی ہے کہ آج ہاں دیکھے اتنے سالوں کے بعد ہمیں ہی ہمارے ہی دیش کے سوابیمان کے لیے لڑائی لڑنی پڑے یہ اجورہ سا ہے یہ تو سہج پراتے ہونا چاہیے سوابھالک پرکریہ ہونی چاہیے لیکن نجانے کیا کیا رکاوٹے رہی کہ آج سوابھالک پرکریہ ہونی چاہیے بھائیو بہنو آج جب ہم بھارت کے سوابیمان کی لڑائی لڑنے والے سپائیوں کے بیچ کڑے ہیں تب اپنے اس کارکم کے درمیان ہی ایسروں کے بھارت کے بیگیانیکوں نے بھارت کے انجینئروں نے سفلتہ پروک جی ایس ایل بی ڈی فائیو کو لانچ کرنے میں سفلتہ پائی ہے میں بھارت کے سبھی بھارت کے انجینئروں کو اس سفلتہ دلانے کے لیے اس پویتر منچ سے بہت بہت بڑھائی دیتا ہوں شب کامنائے دیتا ہوں ایسی انہیں گھٹا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ یہ دیش میں بہت سامرت ہے بھائیو بہنوں میں نراش آبادی انسان نہیں ہوں میری ڈکسنری میں نراشہ شب د نہیں ہے اور اس کا کارن یہ نہیں کہ میجھے ڈکسنری کا جان ہے اس کا کارن یہ ہے کہ میں نے جندگی کو ایسے جیا ہے جب آج کا لوگ اناپ سناپ الجام لگاتے ہیں تو میں بھی کبھی مڑ کر کے خود کے جیون کی اور دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں یہ دیش کتنا مہان ہے یہاں کے لوگ کتنے مہان ہے کہ جنہوں نے ریل کے ڈبے میں چائے بیجنے والے بچے کو پھرے کندے پر اٹھا لیا مطرمہ دیواشہ بھی نہیں ہو اس کا کارن ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اڑوز پڑوز کے گھر میں برتن ساپ کر کے پانی بھر کے ہنہ سمسکاریت کرنے کا اور بنا نیاز ہوئے بچوں کو پالنے کا اس ماں نے کام کیا میرے بھر بھر رام دیو جی کو ایک سوال پوچھا رہا تھا کہ مجھے پاس مجھے ہندی شبد معلوم نہیں تھا ہمارے ہاں گجرات میں کٹن کی کھیتی ہوتی ہے اور جب تھیت میں کپاس تیار ہوتا ہے وہ گریب پریبار اپنے گھر لے جا کر کے اس کا چھلکہ نکال کر کے اندر سے کٹن نکالتے ہیں گجراتی میں اس کا شبد ہے کالا فولوا مجھے معلوم نہیں ہندی میں کہہ شبد ہے روئی نکالتے ہیں لیکن وہ جو اوپر کا چھ ہم مجھے شبد مل گیا ہے بھنولا ہماری ہاں اس کو کالا بولتے ہیں وہ چھلکہ کافی دھاردار ہوتا ہے چھپتا ہے کھون نکال جاتا ہے تو جب وہ سیجن آتی تھی تو دن بھار پچاسو پرکار کی محنت کرنے کے بعد پورا پریوار ہم بیٹھتے تھے ان کوٹن چھلکے نکال کر کے کوٹن بھار نکالتے تھے اور دوسرے دن صبح جمع کرواتے تھے اور کچھ مزدوری مل جاتی تھی جس نے اس زندگی کو جیا ہے اس کے لیے جیون میں نراشہ کا نام و نشان نہیں ہو سکتا ہے جو اس پیڑا اور درد میں پلا ہے اس کے لیے اوروں کی پیڑا اور درد سمجھنے کے لیے یاکترائیں نہیں کرنی پڑتی ہے اور وہی پیڑا وہی درد وہی سمجھنے ہمیں کاریو کرنے کی پریرنا دیتی ہے ہر پل من میں رہتا ہے کسور نے جو شریر دیا ہے جو سمجھ دیا ہے جو اوسر دیا ہے اس کا اپیوک ہر دما کے کوٹی کوٹی جنوں کے لیے ہی ہونا چاہیے دکھی پیڑی دریدری دلیت شوشت بنچیت ان کے لیے ہونا چاہیے اور جب جیون میں یہ پرینا ہوتے تو اشور راستے بھی اپنے آپ سجاتا ہے مطلب پہلے کے چناؤں ہوتے تھے جوڑ توڑ کے چناؤں ہوتے تھے پریبار کو سمالنے کے لیے چناؤں ہوتے تھے جاتی برادری کے سمکرنوں کو سمالنے کے چناؤں ہوتے تھے بوٹ بینک کی چھایاں میں چناؤں ہوتے تھے میں تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ دیش میں بکاس کے ایجنڈا کی چرچہ ہو رہی ہے اور بکاس کے ایجنڈا پر چناؤں لرنے کے لیے دیش کے راجنیتک دلوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور بابا رام دیو جی کا نکر مکم مذہب قدم ہے یہ شب سنکیت ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سرکار بنانا تو چاہتے ہو کیوں بنانا چاہتے ہو کس کے لیے بنانا چاہتے ہو بنا کر کہ کیا کرنا چاہتے ہو جب آپ دنیا کو بتاؤ تو سہی اور میں چاہوں گا یہ پریاس دوہزار چودہ کے چناؤ تک نرنتر چلتا رہنا چاہیے دباؤ بڑھانا چاہیے اور صرف بی جی پی بننا سب دلوں پر بڑھانا چاہیے کہ بہت ہو چکا سال سال بھی تک برباد لیے اب بتاؤ اور بھائیو بھینو اس کے ساتھ ساتھ بابا راج میتاؤں کو بھلی بھانتی اب جان گئے ہیں کہ دن میں ائرپورٹ کو لینے آنا اور رات کو جلم کیسے کرنا یہ بھلی بھانتی جانتے ہیں اور اس لیے کوئی کہنے کو کہ دیں اس پہ بھروسہ مت کرنا پریک ریکوڑ برابر دیکھ لینا اگر وہ ٹیک ریکوڑ پر صحیح اترتے ہیں پھر تو آشیر بات بھرپور دے دی نا لیکن اگر ٹیک ریکوڑ ٹھیک نہیں ہے اور صرف ٹیک ریکر چل رہا ہے تو اس پر بھروسہ مت کر رہا جی آپ تلپنا کر سکتے بھائیو اس دیش میں پیسر پتیشت جنسنگیہ پیتیس سے کم ایوکی ہو یہ وشوکا سب سے نوجوان دیش ہو پر بات مانے ہر نوجوان کو بھوجا دی ہو بدی سامر دیا ہو کچھ کر دکھانے کی للک دی ہو اس کے باؤجد بھی جو ڈیموگرافک ڈیویڈن ایک بہت بڑی ایسے بن سکتا تھا دیش کی نیتر تو نے اس ڈیموگرافک ڈیویڈن کو ڈیموگرافک ڈیزاسٹر میں کنورٹ کر دیا اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہو سکتا نو جمان کو اوسر چاہیے آج چائنہ کی جو بات بتا رہے کہ سوامی جی چائنہ نے ایک کام پر بہت بل دیا اور وہ بل دیا skill development نو جمان کو حمر سکھاؤ اگر اس کے پاس ہنر ہوگا تو اس کے اندر سامرد ہیں جیون جینے کا راستہ کھوج لے گا آپ کو جان کر کہ حرانی ہوگی بھارت سرکار نے بار بار بھاتی بھاتی پرکار کے skill development کے mission بنائے پردھان منتری تک اس کے chairman بنے ہر تین مہینے اس کا ملیانکن کرنا تاہی ہوا لیکن تین سال تک میٹنگ تک نہیں اب کوئی مجھے بتائیں اس کے لئے کوئی extra ordinary revision کی ضرورت ہے کیا کام نہیں ہو تک تک میں ٹریک رکڑ کی بات بتاتا اس لئے کہ گجرات نے اس دشا میں کر کے دکھا ہم چاہتے ہیں اگر دیش کی GDP کو بھانا ہے تو ہماری اتبادن کھمتا کا بھرپور اپیوک کرنا ہوگا ہماری اتبادن کھمتا کو بھانا ہوگا انترہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں ہمارا دیش کرش پردان دیش ہے بابا نے جن ایسا کو اٹھایا اس کو انون جی نے بہت positive بتا دیا ہے لیکن میں اور طریقے سو سیج کو بتا رہا ہوں کرش پردان دیش ہے ہمارے یہاں کرش کے ساتھ پش پالن انگ بھوط بھوستہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ کرش کو اگر ہمیں سامردھوان بنانا ہے تو اس کو تین حصوں میں بانٹنا ہوگا ایک تہائی ریگلر کھیتی ایک تہائی برکشوں کی کھیتی پریڈوں کی کھیتی اور ایک تہائی پش پالن آپ کھلپنا کریں ہم ہمارے ہاں دو کھیت کے بیچ میں کتنی جمین بیسٹیج ہوتی مجھے بتائیے بھئی سب کو معلوم ہے نا اس کھیت والا ہمارے کھیت میں نہ گز جائے ہمارے کھیت والا اس کے گز میں نہ جائے بیچ میں جو ہم مار بنا دیتے ہیں کتنی جمین بیش کرتے ہیں اگر اس کنارے پر اس کسان کو پیڑ اگانے کا اذکار دیا جائے اور اس پیڑ بیچنے کا اذکار دیا جائے تو اس دیش کو timber import کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کرشی پھران ہندستان کو timber import کرنا پڑتا ہے اور پھر current account deficit کے لیے گول پر حملہ بول دیتے ہیں یعنی کرنے جیسے کام نہیں کرنا نہ کرنے جیسے پہلے کرنا مطر سات ستر کے دشک میں ہندستان میں گول smuggling بہت 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 چینی چار اور سونے کی تسکری اس دیش کا بہت بہت پیش بن گیا تھا سات ستر کے دش میں اور اسی گول smuggling میں ہندستان میں انڈر ورل کا نیٹ ورک پیدا ہوا آج بھی جو انڈر ورل کے بڑے بڑے مافیا ہے وہ گول smuggling جو اس کال میں پیدا ہوئے تھے دلی میں ایسی سرکار بیٹھی ہے کہ پھر سے اس نے گول smuggling کا عودے کر دیا آپ دیتے ہوں گے اب میں دو تین دن پہ دیکھ رہا تھا دکھ شن کے ایک ہی راج میں سو کلو سے زیادہ سو نا کی smuggling پکڑا گیا پکڑا کتنا پرسنٹیج جاتا ہم کو معلوم ہے کتنا پرسنٹیج نہیں پکڑا گیا یہ نیتیوں کا کون نیتیوں کا پرنام ہے اور اس لیے کروشی کھتر میں بھی اب پشو کی کیر کرنا کوئی مجھے بتائیں مجھے میں گجرات کا ایسپیرنس شیئر کرنا چاہتا اور ہزاروں کی تعداد میں لگاتے ہمارے دیش میں منوش کو بھی آج کیٹریک آپ کروانا ہو تو کسی چوریٹیبل ٹرس کے کارکم میں جانا پڑتا ہے گجرات لے پشوک کا بھی کیٹریک آپ کرتے ہم اس کے نیتر ملی آپ کرتے ہیں اس کی ڈینٹل ٹریکمن کرتے میں نے ابھی کچھ درکنوں کو امریکہ بھیجا تھا کی لیسر سسٹیم سے پشووں کے آپ ریشن کی ٹیکنک سکھ آئیں تاکہ پشو کا رکھ نہ بہیں اس کو پیڑا نہ ہو اس کا پرنام کیا ہوا بھائیو بہنا ہمارے یہاں میل پروڈکشن میں 86% increase ہوا 86% مجھے بتائیے میرا کشان سامرتبان ہوا کے نہیں ہوا انہوں نے کیا کیا دیکھئے فرق دیکھئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سپنا دیکھا pink revolution اس دیش میں ہم نے green revolution سنا اس دیش میں ہم نے white revolution سنا دل میں جو سرکار بیٹھی ہے اس نے pink revolution کا کارکم لیا اور pink revolution کا مطلب کیا ہے کتل کھانے کھولو پشووں کی کتل کرو اور جو مٹن ہوتا ہے اس کا pink کلر کلر کل ہوتا ہے اس کو ایکشپورٹ کرو بھائیو بھینو آپ مجھے بتائیے دیش کے کسانوں کا بھلا پشو کرے گا کی مٹن کرے گا اب فرق یہ ہی ہے مطلب فرق یہ ہی ہے کہ بھانت جیسے دیش کے جو گاؤں میں بسا ہے وہاں پراریٹی کیا اس کی گھن کیا ہوا کمائی کرنے کے رادے سے پشو کا چوری شروع ہو گیا سمگل شروع ہو گیا اور بھارت سرکار آپ جیسے بابا کہہ رہے ہیں کہ کسان کو کم سکھا کچھ بھوستہ کرو لیکن اگر آپ قتل گھانا بناتے ہو تو بھارت سرکار کوئی ٹیکش نہیں لگاتی ہے آپ کو بینک سے مینیمم در سے پیسے ملتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ کتل گھانا میرٹ میں ہے میرٹ میں ہے اور ممبر آپ کو مطن بھیجنا ہے تو ٹرانسپورٹیشن سبشیڈی بھی بھارت سرکار دیتی میتروں میرا کہنے کا تاک پر یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ستی ہم بدل سکتے ہیں جب اٹل بھی ہری بھارت پائی جی کی سرکار تھی ہمارے رادنا جی جی کرشی منتری تھے ایک یوجنا شروع کی تھی واری پروڈ جی اس واری پروڈ جی تحت جو ٹرائبل بیٹ کے لوگ ہیں جن کے پاس مشکل سے ایک 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 بھونی ہیں ان کی آئے مشکل سے دس ہزار بارہ ہزار روپیہ وہ گھر کیسے چلائے اس واری پروڈ کے تحت ہم نے گجرات میں پریان شروع کیا ہمارے آدھی باس کسام جس کو آدھونی کھیتی کی طرف ہم لے گئے پانی پربندن کی طرف لے لے گئے سیٹس میں بڑھلاو لانے کی دشا ملے گئے کو پیٹرن بڑھل لی اور پڑھنا نہیں آیا کہ وہ 12-15 جار روپیہ کماتا تھا وہ ڈیڑھ لاک دو لاک روپیہ کمانا شروع کر دیا لیکن اردل جی کی سرکار گئی یہ سرکار نے پروژیک بن کر دیا اب ان کو سمجھ نہیں کس کے لئے کیا کام کرنا اور اس میں میں کہتا ہوں کہ دیش کو آگے بنانے کے لئے کوئی منگل گرس منوش کو لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہیں وہ ہی دیش کو بہت آگے لے جا سکتے یہ بہت صحیح ہے میت رو اگر نوزوان کو روزگیار نہ ملے گرامین بکاس کے لئے ہم کھیتی پر بل نہ دے اور یہ بہت صحیح ہے مینیفیکٹر سیکٹر میں ہم نے اپنی طاقت دکھانی ہو جی ہمارے جو بھی منرل سے ہمارا رو مٹریل ہے اس پہ ایلو ایڈیشن اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہی آپ آئین اور باہر بھیجیں گے اور سٹیل بنا کر بھیجو گے تو دیش کی آئے بھے گی نوزوان کو روزگار ملے آئین اور چلا گیا تو آپ پھر سٹیل باہر سے لاؤ گے اور دیش کو برباد کر کے رکھو گے لیکن بھائیو بہنوں ان کو آئین اور میں سے سٹیل بنانا ہے تو بجلی چاہیے بجلی کے تار خانے بن پہے کیا تو کوئی نہیں مل رہا ہے کوئی کیوں نہیں مل رہا تو دلی سرکان نے ٹائک کیا ہے کہ ایک کے پالیسی پارالیس پڑی ہوئی ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا جھوڑا ہوا ہے مطروں ہمارے دیش میں برفسہ چار کے خراب لڑائی لڑنے کے لیے برفسہ چار کے جو کچھ شتر ہیں اس میں ایک ہے منرل ہم نے گجرات میں تائے کیا ہمارے دیش میں نہیں ایسا ہے منرل کے لیے جو پہلے اپلائے کرے گا اس کا حق بنے گا پہلے ایلوٹمنٹ ہوگا ہم نے گجرات میں تائے کیا ہم ایسا نہیں کریں ہم اوکشن کریں جو جاندہ بولی بولے گا خجانے میں پیسہ سرکار کے پاس آئے گا لوگوں کا گریب بھلا ہوگا اوکشن مجھے بتائیے بھائی یہ صحیح راستہ ایک نہیں ہے صحیح آپ آکشن نہیں کر سکتے ہو آپ ہران ہوں جو ایک سرکار ہے جو ہمت کر آکشن کر کے اپنی بھو سمپردہ کو value ایڈیشن کے لیے دینا چاہتی ہے آج میرے ہاں سیمنٹ اتنے کارخانے لگنے کی سمبھاونا ہے لیکن میں لائم سٹون نہیں دے پا رہا ہوں کہنے کا تات پر یہ ہے مطر کہ ہماری جو بھو سمپردہ ہے اس بھو سمپردہ کا اپیوگ بھی ہم راج سے بکان کی دھروہر کے روپے کر سکتے اور سب کچھ ہمارے پاس ہے اور اگر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں آپ کو حرانی ہو کہ آج ہمارے دیش سے بالو بھی سمگل ہونے لگی ہے جہاں بھر بھر کر کے بالو کا سمگل ہونے چیئے ہوا ہے لیکن اگر آپ کی نیتیا سپسٹ نہیں رہی تو یہ سمبھا ہونا بڑھتی جاتی ہے اور اس لیے برستہ چار سے لڑائے لڑھنے کی پہلی شرط ہوتی ہے سٹیٹ پروگریسی پولیسی ڈیون ہونا چاہیے نیتیا لگا تار نہیں بنتی چلنی چاہیے نیتیوں کے آدھار پر ملنے ہوتے چلنے چاہیے اور ملنے سہیت ترانسپرن طریقے سے امپلیمنٹ ہونے چاہیے بھٹا چار سے مکتی مل سکتی ہے ایک ایسی چی چھوڑی ہو نہیں سکتا ہے مطر ٹیکسی سن میں ان بچاروں سے کئی ورشوں سے پریچیت ہوں یہ جو ہمارے آرثی سفراج کے وشہ کو لے کر ہمارے جو مطر بابا کو بھی ملے ہیں ہمارے اور لوگوں کے ملے ہیں ہم مجھے بتائیے صاحب اوکٹروی ہمارے دیش کے کئی راج ہے جو اوکٹرو بند کرنے کی ہمت نہیں دکھا رہے ہم نے کر دیا ہماری گاڑی چل دیئی ہے میرے اوکٹرو بگر سب بند ہو گیا بتو کہنے کا اتات پر یہ ہے کہ اگر ارادہ ہو اور اس لئے میں کہتا ہوں بار بار دیش کو وادے نہیں ارادے چاہیے اور اس لئے بھائیوں یہ ٹیکسس سن سسٹین سامان نے مانو کے جیون پر بوجھ بنی ہوئی اب سر ساہی کے لغام برتی چلی جاتی ہے اس میں ایک نئے طریقے سے دیکھ کر ریفارم لانے کی سمجھ کی مانگ آئے اور بھارتی جنت تا پارٹی گمبیر تا پر اس وشے پہ کام کر رہی ہے ابھی میں پارٹی کے سبی نیتا اس وشے کے جانکار لوگوں کے ساتھ تین تین جنت بیٹھے تھے ہر باری کسے کیونکہ ٹھیک ہمیں پہلی نظر میں کوئی سمجھ نظر آتی ہے لیکن آخر کر اراد آہ تو سمجھ 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 بھائیو بہنو اگر یہی بھائیو چلانی ہے تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے میں مجھ آنے کی ضرورت ہے بہت لوگ ہے چلائیں گے اگر کچھ کر نہیں پائیں گے تو ہم پد کے لیے زندگی میں پیدا نہیں ہو دوست ہو کچھ کر سکتے ہیں تو زندگی میں کچھ کر نا ہے لیکن بیوستہ ہے جو سرالی کرن لائیں ایک چھوٹا سا ادارن دیتا یہ جو افسر ساہی کا جو لائسنز راج کی دنیا ہے آپ کو معلوم ہمارے دیش میں جو کار کھانے ہوتے ہیں اور بوائلر ہے تو سرکار میں بوائلر انسپیکشن کی بیوستہ ہوتی ہے اب بوائلر انسپیکشن جو کرنے والا ہوتا ہے وہ سہنسہوں کا سہنسہ ہوتا ہے کیا کہ ہوتے بہت کم لوگ ہیں اور وہ بیچار مالک جو ہوتے پریشان اور پھر وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ میں نے بوائلر کا انسپیکشن کیا اور یہ کام کرنے یوگ ہے سب یہی کاروبار چلتا تھا کوئی مجھے بتائے بھائی آپ کار کھریتے ہیں آپ کی کار ٹھیک ہے ہے بریک برابر ہے اس کا انسپیکشن سرکار کرتی ہے سرکار کرتی بوائلر بھائلر کو بھی چندہ رہتی ہے بینا بریک کی گاڑی کو چلا گا کیا تو بوائلر پھٹنے والا کو چلا گا کیا اپنے آت چھوٹی چیز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں پہلے بڑے بڑے مکانوں میں لیفت بہت کم تھی اور سرکار کے لیفت ہم کیا کہ جو رہتے ہیں وہی ہر چھر میں نے اپنی جانج کروا کہ ہم کو ریپورٹ کر دیں کہ آپ لیفت ٹھیک ہیں اپیو کرنے ہو کرتے چلو ہم بیوستہوں کو بدل سکتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مادیم سے بھی ستھیتیوں کو بدلا جا سکتا ہے اور اگر ایک بار پریورت لانا ہے تو لان سکتے آپ کو حرانی ہوگی ہمارے دیش میں کانونی بغستہ ہے ہر تیس سال میں ایک بار دیش کی جمین کا حساب کتاب ہونا چاہئے لے خا جو کا ہونا چاہئے ہر تیس ورس میں اور دیش کی جمین کا لے خا جو کا اس بھرانی ہوگی پچھلے سو سال سے ہمارے دیش میں کام نہیں ہوا ہے سو سال سے اگر یہ ستھتی بنی ندیوں نے اپنا راستہ بدل دیا سرکاری کاغت پہ جمین ہے کھیت ہے حقیقی ندی بن چکا ہے تہی پر سے پر رہ کر کے نیچے آ گیا ہے کھیت بچانے جمین بچی نہیں سرکاری کاغت پہ جمین ہے سو سال ہو گئے اس کام کا ہمارے دیش پہ نہیں کیا گیا کسان کہا جائے گا میں گجرات میں بیڑا اٹھایا میں کر رہا ہوں دنوں اور میں کر کے رہوں گا کہنے کا تات پر یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ سمسیہوں کے سرادان نہیں ہے لیکن جاندہ تر سرکار آتی ہیں دن رات اگلا چناؤ جتنے میں لگی رہتی ہے سرکار وں کا کام ہے پانچ سال کے سمجھ میں دیش کی بھلائی کے لیے لوگوں کو وشواث میں کر کدم اٹھانا اور بھائی بھینوں میں گجرات ایکسپرینس سے کہتا ہوں کہ سب کچھ سمجھ ہے اور جو بابا رام دیو جی نے سوار رونا نام دیو ان کے ساتھ جڑے ہوئے سپاہی نے بھارتی جنت پارٹی سے جو اپکش رکھی ہے اور نریندر موڈی سے جتی جو دروپ سے جو اپکش رکھی ہے ہم جی جان سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ اور میں مانتا ہم ہر سمجھ سمادان ہو سکتا ہے راستے کھو جا سکتے ہیں اور پرنام لائے آ سکتا ہے اور بھارت بہور اپنا وسوند رہا ہے سامرت گان دیش ہے مطرم بھاشا کے سبن میں ہم لوگوں کے بشار بہت 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 سواب بہت بہت اور اگر اپنے آپ ہمارا گور نہیں ہوگا ہم دنیا کے پرائی چیزے س کیا دور کر سکتے مطر اپنی ہر پرمپراؤں پر گرب ہونا چاہئے ہماری سنسکرتی یہ ہماری خان پان ہو ہمارا پہنا ہو ہمارے بل چال ہو ہر بات پر ہمیں گرب ہونا چاہئے اگر ہمارے گھر رہے تو مطر راستے اپنے آپ بل جاتے ہیں بھائی بہنو میں پھر ایک بار بابا رام دیو جی کو بھننن کرتا ہوں تو انہوں نے صحیح دشا میں دیش میں سچے ارث میں پریورتن کیا ہو نیل کیسی ہو پیلرز کیسے ہو امارت کیسی ہو اس کے لیے منثن شروع کیا ہے اور سنتوں کے دوار اگر منثن ہوتا ہے تو امرت نکل نشیت ہوتا ہے نشوار کے دھاؤ سے اگر منثن ہوتا ہے تو امرت سنشیت ہوتا ہے اور بھائی و بہنو دو بشوہوں پر ہم ڈل دے کر آگے بڑے رہے تھے پھکت کدھی ہیس ٹھروای سی آگے می تمہا سروان نا بچن دے تو جیکسن چا ودح ہونا موسیقی